اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ پاکستان میں بغیر کسی انویسمنٹ بغیر پرادکٹ خود شپ کیے اور بغیر کسی انوینٹری سٹور کیے آپ دروپ شپنگ کر کے کس طرح سیلز اور پروفیٹس جنریٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو میں بزنس موڈل اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ سمپل ہے لیکن ایزی نہیں ہے لیکن اگر آپ ساری سٹریٹیجیز اسی طرح سے فالو کرتے ہو جس طرح سے میں نے آپ اس ویڈیو میں بتائی ہے تو 95% جالسل ہے کہ آپ سکسیسولی سیلز اور پروفیٹ جنریٹ کر سکتے ہو نہ کہ جنریٹ کر سکتے ہو بلکہ آپ اپنے جو کسٹومر ہیں انہیں ریٹین بھی کر سکتے ہو اور ریگولر پروفیٹس بھی بنا سکتے ہو سب سے پہلے ہمیں جو چیزیں چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو مرکز ایپ چاہیے کینوا چاہیے فیس بک مارکٹ پریس او ایل ایکس فیس بک انسٹا ریلز اور ٹک ٹاک اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اب ان سب کو ہم انٹیگرٹ کر کے ایک سٹریٹی جی بنائیں گے جس کو آپ فولو کر کے ڈراب شپنگ کر سکتے ہو سب سے پہلے بتا دے کہ مرکز ایپ کیا ہے مرکز ایپ بسیکلی ایک ڈراب شپنگ اور ری سلنگ پلیٹ فورم ہے جس پہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہی ورائیٹی آویلیبل ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے یہ ایمپورٹنٹ اس لئے ہے کہ ڈراب شپنگ موڈل میں ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں آپ کی شپنگ ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ انوینٹری ہوتی ہے مارکٹنگ ہوتی ہے سیلز ہوتی ہے ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو مرکز ایپ ہے وہ آپ کی ارموست 50% بزنس اوپریشنز خود ہرنے کر لیتا ہے آپ کو لوجسٹکس کی سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پروڈکٹ کی کوالیٹی کی تنشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شپنگ یا کیش اون ڈیلیوری یا پھر ڈیفرنٹ کوریر کمپنی کے ساتھ اپنا سر کھپانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کو پیمنٹ کی اتنی زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اس بارے میں بھی پریشانی ہونا کہ کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ کی جو شپنگ ٹائم ہے وہ ڈیلے سے مل رہی ہے یا جلتی مل رہی ہے یہ والی جو ساری چیز ہے یہ مرکز ایپ آپ کے لئے خود ہنڈل کرے گا اور بہت اچھے طریقے سے ہنڈل کرے گا اب آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے سیلز کرنا برنڈنگ اور مارکٹنگ اب یہاں تک تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو مرکز ایپ ہے آپ اسے انسٹال کر کے آپ ان کے پلیٹ فورمز ان کی ڈیفرنٹ پرڈکٹ کی ورائیٹی دیکھتے ہو جو آپ کو پسند آتی ہے وہ آپ کو پول سیل پرائس پر ملتی ہیں اب مرکز ایپ پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈیفرنٹ پرڈکٹس ہوتی ہیں آپ کوئی پرڈکٹس چیوز کرتے ہو ایک کر سکتے ہو وہ آپ کو پول سیل پرائس پر دیتے ہیں آپ اس کی مارکٹنگ کرتے ہو جب کسٹمر آپ کو آرڈر پلیس کرتا ہے تو آپ وہی اس کی کسٹمر کی ڈیٹیلز مرکز ایپ کو دیتے ہو اور اس میں آپ کو جو پروفٹ مارجن ہوتا ہے اگر مرکز ایپ پر کوئی پرڈکٹ پندرہ سو کی ہے آپ اسے اٹھارہ سو کی لسٹ کرو گے جب آپ کو آرڈر آگیا تو آپ مرکز ایپ پر جاؤ گے اور اس سے جو پیمنٹ ہوگی وہ لے لے گا مرکز ایپ اپنے پندرہ سو اپنے پاس رکھ لے گا جو آپ کے تین سو ہے وہ آپ کے بینک ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر دے گا ایزی پیسہ جیسٹ کیش یہ ساری فیزیلٹیز ان کے پاس ہیں تو اس طرح سے آپ کو پیمنٹ ویڈرال کی بھی اتنی زیادہ سٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں تک تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس پہ آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور لوگ کٹے بھی ہیں وہ مرکز ایپ سے پرادکس لیتے ہیں ان کو لسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر پلاتفارم پر اور اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جنہیں تو مرکز ایپ کا آئیڈیا ہے انہیں تو پتا ہے کہ کیا چیلنجز آتے ہیں اب جنہیں نئی آئیڈیا میں ان کے لیے بھی اپتا رہتا ہوں تو بیسی کے لیے آپ کو دو چیلنجز ہوں گے پہلے بات ہوگی کہ پرائیس سیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ obviously مرکز ایپ کے بھی چارجز ہیں اس میں آپ کا بھی پروفٹ ہے ایک یہ چالنجز ہوتا ہے دوسرا چالنجز ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرکز ایپ پر جو پروڈک کی ورائیٹی ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہے اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ آپ دونوں چیلنجز کو آپ ٹیکل کر کے آپ پھر بھی پروفٹ سینریٹ کر سبتے ہو اب پہلا جو چالنجز ہوتا ہے کہ جو پرائیس ہے وہ صحیح نہیں بن پاتی جتنے بھی کسٹورز ہوتے ہیں وہ پرائیس کانشیس نہیں ہوتے especially پاکستان میں وہ پرسٹ کانشیس ہوتے ہیں آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا کہ کتنے بار آپ باہر کچھ لینے جاتے ہو تو آپ میبی آپ برینڈ کو زیادہ پریفر کرتے ہو اگر آپ کو وہ چیز لوکل مل رہی ہوتی ہے اسسلی کیوں؟ یا پھر ان کی برینڈنگ کی وجہ سے یا پھر ان کی مارکٹنگ کی وجہ سے ہر وقت ہم میں سے کوئی بھی ہم پرائیس کانشیس نہیں ہوتے اگر آپ کو پتا ہے آپ کی سٹریٹیجی اتنی اچھی ہے آپ کی مارکٹنگ اتنی اچھی ہے آپ اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کروا رہے ہو تو کسٹورز آپ سے بائی کرے گا اب مارکٹنگ کیسے اچھی کرنی ہے وہ آگے میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو آپ کو پرائیس کے بارے میں خبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اب دوسرا چالنج جاتا ہے وہاں تھا کہ پرائیٹی باریٹی 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 ہے ایک 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 ایکسکیوز ہے جو ہے ایک اچھا مارکٹر ہوتا ہے وہ کوئی بھی پرائیٹی سیل کر سکتا ہے مسئلہ آپ کی مارکٹنگ میں ہے پرائیٹی میں نہیں ہے آپ کو بے شک جتنی مرضی اچھی پرائیٹی دے دیں اگر آپ کی سیلز اور مارکٹنگ کے سکلز اچھے نہیں ہیں تو آپ وہ اچھی سے اچھی پرائیٹ بھی نہیں بیج سکتے اب کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور آپ نے ہرگز نہیں کرنی جو پہلے چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوپی پیس نہیں کرنی یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ مرکز ایپ پر پرائیٹی ملی ہے آپ نے اس کے ڈسکرپشن ہر چیز ویسے ہی کوپی کر کے ان کی ویڈیو ایمیجز کو کوپی کر کے آپ نے کرنا شروع کر دیا آپ یہ چیز کر تو سکتے ہو لیکن اگر آپ اپنے سیلز اور پروفٹس کرنے کے چانسز بڑھانا چاہتے ہو اور زیادہ پروفٹس جنریٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ سٹریٹیجی زیادہ کام نہیں کرے گی موسٹلی آپ میں سے لوگ لٹسے جتنے بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر وہ سب ہی یہ سٹریٹیجی کرنا شروع کر دیں تو آبویسلی سب کے لیے پروفٹ بنانا آسان نہیں ہوگا کیوں کیونکہ آپ لوگ سب ہی ایک سٹریٹیجی فالو کر رہے ہو لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ سٹریٹیجی ڈیٹیل میں بتاؤں گا جو کہ آپ میں سے ہر کسی کے لیے ایک یونیک اور ڈیفرنڈ ہوگی اور آپ میں سے ہر کوئی ایک اپنی مارکٹ اور آرڈینس اور کسٹمرز بنائے گا جو آپ کے ساتھ لویل ہوں گے اسی لیے جو میں سٹریٹیجیز بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے اس کو کسی سر ہاں سے کوپی کرنا ہے جو دوسری چیز آپ نے نہیں کرنی وہ ہے کہ آپ نے رینڈم فیس بوک گروپس میں جا کے نہیں پوست کرنا ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے پروڈکٹ بیوٹی سے ریلٹیجی رہا ہے اور آپ کسی ٹرائیول کے گروپس میں جا کے پوست کر رہے ہو تو یہ بھی چیز آپ نے ہر کس نہیں کرنی اور تیسری چیز ہر کسی وٹس ایپ پر لوگوں کو سپیم نہیں کرو کہ اپنی وٹس ایپ سٹوریجز پر لگا دو کیونکہ وہ آپ کی پوٹنشل آرڈینس ہے ہی نہیں ہے اس لئے آپ کو سیلز بھی نہیں آئیں گے آپ سمجھتے ہو کہ شاید مسئلہ پروڈکٹ میں پروڈکٹ میں نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ رائیڈ آرڈینس ہی نہیں ٹھونٹی ٹھیک ہے تو ہمیشہ پروڈکٹ نہیں سیچوریٹ ہوتی آپ کی مارکٹ سیچوریٹ ہوتی ہے اگر ایک پروڈکٹ ہے ساری برینڈز نے سب نے سب آرڈینس کو ٹارگٹ کر لیا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ مارکٹ سیچوریٹڈ ہے اور یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے اچھا میں آپ کو ساری سٹریٹیجیز بیٹیل میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ان کو ایمپلیمنٹ کر کے جو جتنے بھی پرابلمز ہیں کہ آپ کو سیلز نہیں آرہی یا آپ کا جو پرائسنگ کا ایشو آرہا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو سولف کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے مرکز اپ اپنے فون پر اسنسلول کر لینی ہے تو جب آپ اس کو سائن اپ کرو گے تو آپ کو اس طرح سے اپ کو نظر آئے گی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا آپ نے پروفائل میں آنا آپ نے یہ جو میرا پروفیٹ والا سیکشن ہے اس میں آپ کے جتنے بھی پروفیٹ آئیں گے وہ آپ کو یہاں پر شو ہوں گے یہ اوپر بھی شو ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے کتنی سیلز کر لی ہیں آپ کا پروفیٹ کتنا ہے اور آپ کے کمپلیٹیٹ آرڈرز کتنا ہے پھر اسی طرح آپ کی جو بزنس ریٹیل آپ بزنس ریٹیل میں آپ اپنے بزنس کا نام لکھ سکتے ہو جو بھی آپ کے آرڈرز ہوں گے جو آپ یہاں پر بزنس کا نام لکھ ہو گے وہ آپ کی جو پیکجنگ ہے مرکز والے وہ آپ کی پیکجنگ پر آپ کے بزنس کا نام اکرش کسٹمر کو شپ کریں گے یہ چیز بہت ضروری ہے اب یہ آپ کو آگے جا کے پردہ چلے گا ٹھیک ہے تو ایڈرز ہے جو آپ نے اپنا ایڈرز سیٹ کرنا ہے پیمنٹ میتھڈ ہے یہ بہت امپورٹن ہے یہاں پہ آپ ایڈ پیمنٹ میتھڈ کر کے آپ نے جو بھی پینک اکاونٹ ایڈ کرنا ہے آپ ایزی پیسہ جیش کی ایڈر کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ فاسٹ ہے ٹھیک ہے سب کے پاس ہوتا ہے پھر آگے سے یہاں پہ فالوڈ شاپ ہے جو آپ نے شاپس اس کے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی یہاں پہ یہ جو پروڈکٹس ہیں جن شاپس نے لسٹ کیا آپ ان شاپس کو فالوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اتنی زیادہ چیزیں ضرور ہی نہیں ہے اچھا اب سب سے پہلے جو پہلا سٹاپ ہے آپ نے ہے وہ پروڈکٹ نکال لیا پروڈکٹ کیسے آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے آپ ہوم والے سیکشن میں ہو آپ پروڈکٹ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو لیکن میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ وہ والی پروڈکٹ سیلیکٹ کرو جس کے اراؤنڈ آپ ویڈیوز شوٹ کر کے اچھا کانٹنٹ ڈیک ٹاک پر بنا سکو ٹھیک ہے تو وہ ابھی آپ کو اور کلیر ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے لٹسے آپ کیٹیگریز میں ہو میں یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو سکرول کرو اب لٹسے آپ ٹوائز میں آتے ہو اب یہ والی ایک پروڈکٹ ہے جو کی نظر آرہی ہے مجھے سب سے زیادہ جلتی ہے پوپٹ فجٹ ٹوائی گیم کے نام سے اب اس پہ آپ ایزیلی کانٹنٹ شوٹ کر سکتے ہو اور ویڈیوز بنا سکتے ہو تو میں ایسی پروڈکٹ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جس پہ آپ ایزیلی کانٹنٹ بنا سکے تو اس طرح سے آپ نے مرکز ایپ پہ اپنے دیکھ لینے ہے اس کی پرائس کے آپ ڈیلیوری بھی دیکھ لو آپ ان کی ریٹن پولیسی پڑھ لو تو یہ ساری چیزیں آپ ایک سائٹ پر کوپی پیسٹ کر لو ٹھیک ہے آپ کی پروڈکٹ سیلیکٹ ہوگی اب آپ کی جب پروڈکٹ سیلیکٹ ہوگی ہے اب باری ہے سٹور بنانا ہے اب آپ نے شاپ ایفر پر جانا ہے آپ نے شاپ ایفر کا پلان آپ کو پہلے تین ماہ کے لیے ہر مہینے آپ کا ایک ڈالر کٹے گا تو وہ آپ پلان حرید لو آپ ایک ڈومین بھی حرید لو جو کہ ایک جنرل سی ڈومین ہو تاکہ آپ ان فیچر وہاں پر اور بھی ایفر پروڈکٹ اپلوڈ کرتے رو وہ آپ کو وہ بھی کو ڈیڈی سے سستی سی مل جائے گی تو یہ کچھ تھوڑا سی ایکسپینس ہے جو کہ آپ کر لو جب آپ پروڈکٹ سست کرو گے تو یہ اپکا ایکسپینس پروفیٹ سرورت میں پاس آ جائے گا دیکھو بہت سارا ڈیفرنس ہوگا جو لوگ کوپی پیسٹ کر کے کرے ہوں گے ان کی کوئی ویب سائٹ ہی نہیں ہے جو ویب سائٹ ہے جو ویڈیو سٹور کیسے پیانے اس کی ویڈیو آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا یہ سائٹ پر آئی بٹن پر لنک مل جائے گا اب وہ ویڈیو میں نے ڈیٹیل میں تیٹوریل بنایا ہوگا کہ آپ شوپی فائی سٹور کیس طرح سے سیٹ کر سکتے کوئی اب آپ نے شوپی فائی سٹور کو اتنا زیادہ مشکل نہیں سیٹ کرنا بس بس سیٹ کرنا ہے بس اس پر برینڈڈ لوگو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کہ اس پر آپ کا لوگو اب لوگو کیسے بنانے وہ آپ کینوا پر ایزیلی بنا سکتے تو اس لئے میں شروع میں کہا تھا ہمیں کینوا چاہیے آپ کینوا پر جاؤ اب اس ٹائٹن لکھو جو بھی آپ کے سٹور کا نام ہے اور اس پر کلرنگ چینج کر دو یہ جو لوگو کا کلر ہے آپ کے جو سٹور کا کلر ہے آپ تین کلر کو سٹرک کر لو جیسے بلیک بائیٹ یا بلو اس طرح سے آپ دو بھی کلر کو سٹرک کر لو اور وہ ہی کلرنگ سکیم کوشش کرو کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس پر جو کلرز ہے وہ ہی آپ کے سٹور کے کلرز رکھ لو ٹھیک ہے اب وہ کیسے سٹ کرنے ہے وہ اگر ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا اوپر جو میں نے ٹیٹوریل بنایا ہے تو جب کسٹمر آپ کے سٹور پر آئے اسے پتا چلے کہ یار ایک پروفیشنل لوگ ہے یہ ایک برینڈڈڈ سٹور ہے یعنی کہ اس پر برینڈڈڈڈ لوگو آپ کا سلوگن لکھا ہو کیا سلوگن ہے اس کو آپ کی ریٹرن پولیسی کلرلی منشن ہو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی طرح لسٹ ہو اس کا پروڈکٹ کا ٹائٹل اچھا لکھا ہو برینڈڈڈ ٹائٹل ہو کنیچر ڈسکرپشن لکھی اور بینیفٹس لکھی ہو اور آپ کی پروڈکٹ کی پکچرز ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میک شور کرنا اور آپ کی کلرنگ ہو اس کے علاوہ آپ کی جو فوٹر میں سارے پیجز ہیں وہ سارے پیجز اچھی طرح سیٹ ہوں اگر اس طرح سے آپ کا ایک بیسک سٹور بنا ہونا چاہیے اب لیٹس ایک اگر آپ نے سٹور نہیں بنانا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن آپ اس کو آؤٹسورس کرنا چاہتے ہو میں آپ کے ساتھ ایک ویب سیٹ شیئر کرتا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ویب سیٹ پر جانا ہے آپ نے جو بھی آپ نے ون پروڈک سٹور بنا ہونا ہے ٹو پروڈکٹ بنا ہونا ہے آپ نے وہاں پر آرڈر پلیس کر دینا ہے پیمنٹ کرنی ہے تین دن کے اندر آپ کو آپ کا سٹور بن کر مل جائے گا اگر آپ کو اس میں کوئی چینجز چاہیے ہو تو آپ چینجز بھی کروا سکتے ہو وہ بھی آپ کو ایک دن میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو میں ابھی سکرین پر کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیس طرح سے اس پر آرڈر پلیس کرنا ہے اچھا تو آپ نے اس ویب سیٹ پر آنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے آنا ہے آرڈر میں سٹور پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پیج کھل جائے گا اب لیٹسے یہاں پر تین پیکجز ہیں برونز، سلور، گولڈ، پلیٹنم اگر آپ کا ون پرڈکٹ سٹور ہے تو آپ برونز پیکجز پر کلک کرو اور اس میں کیا آپ کو ملے گا یہ ساری ٹیٹیلز یہاں پر منشن ہیں سلور پیکجز ہے گولڈ پیکجز ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی پانچ پرڈکٹس ہیں اگر آپ کی پرڈکٹس ہیں اگر آپ کی پرڈکٹس زیادہ ہیں آپ کو کتنی پرائس کوٹ ہے تو آپ کو پھر وہ پی کر کے اب اپنا سٹوریلین کروا سکتے ہو اگر آپ نے اگر آرڈر پیس کرنا ہے تو آپ بائیڈ ناو پر کلک کرو گی آپ جب کلک کرو گے تو وہاں پر آپ کو پیمنٹ دیلز پوچھیں گے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور پھر آپ کا آرڈر سٹارٹ ہوگا پیمنٹ کے بغیار آپ کا آرڈر سٹارٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کا آرڈر پیس کرنے سے پہلے کوئی کوئی کسچن ہے تو آپ ووٹس اپ پر آکر یہاں پر کلک کر کے اپنے کوئی آنسر بھی لے سکتے ہو اب آپ کے لئے ایک بونس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کلک کرو گے تو آپ کو پہلے آرڈر پر آپ کو ٹین پرسنٹ آف ملے گا اس کے لئے آپ کو میرا ڈسکاؤنٹ کوڈ سیپ ٹین کے نام سے وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آور ڈسکاؤنٹ کوڈ چیک آؤٹ پر لگا کر ٹین پرسنٹ آف لے سکتے ہو اب آپ نے پروڈکٹ سیلکٹ کر لی آپ نے اس کے ایک اچھا سا برنڈڈ سٹور بنا لیا اگر آپ میری ویڈیو دیکھ لوگے تو کوئی بھی وہ بنا سکتے ایک گھنٹے میں ایزیلی بن جائے گا اب آپ نے پروڈکٹ سیلکٹ کر لی آپ کا سٹور بن گیا اب مارکٹنگ کے بارے آپ نے اپنے ٹک ٹک پیج سیٹ کرنا ہے آپ نے انسٹاگرام پیج سیٹ کرنا ہے اور آپ نے فیس بک بھی سیٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ٹک 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 انسٹاگرام ریلز کے لازمی ہیں اب آپ نے پیج سیٹ کرنا ہے تو وہی جو آپ کی جو لوگو ہے آپ نے اپنے سٹور پر لگایا ہے وہی لوگو جو آپ نے مرکز ہے اپنے بزنس کا نام لکھا تھا وہی اس نام سے آپ نے انسٹاگرام پیج بھی بنانا ہے آپ نے ٹک ٹک کا بھی پیج بنانا ہے اور ان کی بائیو میں آپ نے لکھنا ہے آپ کا سلوگن کیا ہے اور آپ کی ویب سیٹ کا لنک اور اگر آپ ایک اور چیز جو بونس ہے وہ ایڈ کر دو گی کہ آپ شروع میں جو کسٹمرز ہیں آپ ان کو کچھ ڈسکاونٹ آفر کرو تو آپ کو ڈسکاونٹ بھی لکھ دو ڈسکاونٹ کوڈ یا کچھ بھی وہاں پر اپنی بائیویں لکھ سکتے ہیں تو تاکہ کسٹمر آپ کی سوشل میڈیا پیج بنانا ہے تو اس کو لنگے کہ آپ اپ ایک پروپر برینڈ تو پھر ہی اس کا پر ترس بڑھے گا اور وہ آپ سے بائی کرے گا اب آپ نے کانٹینٹ کیسے بنانا ہے میں آپ کو یہ ویڈیوز دکھاتا ہوں اب آپ کو یہ بیسٹ ویڈیا بھی دیکھو اب یہ ایک پروڈکٹ ہے جسے گھر پر آرڈر کی ہے تو آپ اس طرح سے آپ پروڈکٹ کو گھر مگواتی اس کی ڈیمونسٹریشن ویڈیو بناو آپ 10 سے 15 شوٹ کر سکتے ہو ایک ایک منٹ تھی اور اپنے ٹکٹوک پر next 20 ڈیز اور اپنے انسٹا ریلز پر یہ ویڈیوز پوسٹ کنو ویڈیوز پوسٹ کنو ویڈیوز پوسٹ کنو اور انسٹا ریلز وہ ہر کسی کو وائرل کرتا ہے آپ کی پانچی چھٹی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اس طرح سے آپ کو ٹرافک آگئی اب آپ کی مارکٹنگ بھی ہوگی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ گھر مگواتی ہو اگر آپ خود سے صرف کپی پیسٹ اس کی پکچر کرو گے تو بہت کم جانسل ہے کہ آپ کی سیلز ہیں اگر آپ اپنی سیلز کی چانسل بڑھانا چاہتے ہو تو آپ کو یہی سٹرائٹیجی کرنی پڑے گی تو آپ اس طرح سے ڈیمونسٹریٹیو بناو آپ ریویو بیس ویڈیو بناو آپ کوئی ٹرینڈی ساونڈ چیل رہی ہے ٹک ٹوک پر آپ اس کو سنگ کر دو تو وہ ساونڈ کی وجہ سے آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے کانٹین بنا کے کہ آپ نے رکھ لینا ہے بیس پچیس ویڈیو بنا لینا ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیفرنٹ کیپشنز کے ساتھ اور ڈیفرنٹ ساونڈ میوزی کے ساتھ تو آپ نے ڈیفرنٹ ویڈیو بنا لینا ہے اب آپ کو سمجھ رہی ہوگی کہ میں نے کیوں کہتا ہے کہ آپ مرکز اپ سے وہ باری پروڈکٹ چوز کرو جس کے اراؤنڈ آپ ایزیلی کانٹین بنا سکتے ہو اب یہی چیز آپ نے کانٹین بیس دین بنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ خود ہی آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم نے یہ پروڈکٹ لینی ہے اور لیٹس ایب آپ کو آرڈر آگیا اب جب آپ کو آرڈر آگیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ مرکز اپ پر جانا ہے میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں مرکز اپ پر آگے آپ نے پلیس آرڈر پر کلک کرنا ہے جو آپ کو شاپی فائی سٹور پر جب کسمر نے آرڈر پلیس کیا ہوگا تو آپ کو وہ اپنے شپنگ کے ڈیٹیل شیئر کرے گا ٹھیک ہے آپ نے وہ یہاں پر لکھنی ہے ٹوٹل ہولسل پرائز ہے اس کے آپ کا پروفٹ کتن ہے لیٹس آپ کا پروفٹ ہے ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو آپ کسٹمر ساتھ ہزار چوبیس روپے پے کرے گا جب اس کو یہ پارسل رسیو ہوگا جو مرکز اپ ہے وہ اپنے ٹھری نائنٹی نائن اپنے پاس رکھ لے گا جو باقی دوستو ہے وہ آپ کے جیس کیش پیسہ میں ویکلی وہ ایک بار ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پھر اس کو آرڈر نائن پر کلک کرنا ہے کسٹمر کی ساتھ ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے سیو اڈرس پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کا آرڈر پلیس ہو جائے گا ٹھیک ہے جو بھی آکے سٹیپس ہوں گے آپ نے وہ کرتے ہیں تو اس طرح سے پھر مرکز اپ آپ کا ڈیلیوری ٹائم کر دے گا اب آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے اب آپ نے کسٹمر کو فالو آپ کرتے رہنا ہے آپ نے جب کسٹمر پارسل ریسیف کر لے گا آپ نے اسے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو پرڈکٹ پسند آئی ہے پھر آپ نے اس کو ڈسکاؤنٹ آفر کرنے کہ اگر آپ سیکنڈ آرڈ پلیس کرتے ہو آپ کو اتنے بار سے ہم ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں ساتھ آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے آپ نے کسٹمر کو کہنا ہے کہ اگر آپ کے مجھے کوئی بھی کسٹمر آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ارن کر سکتے ہیں آپ اگر تین کسٹمر آتے ہیں تو ہم آپ کو کیش بیک دیں گے ٹھیک ہے آپ ان کو جو بھی آپ نے آفر سیٹ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے فالو آپ کرنا ہے آپ نے صرف آرڈ پلیس کر کے رکنی جانا اب کیا ہوگا کہ ویدن در ٹائم اب شروع میں تو آپ کو کم سیلز آئیں گی پروفٹ آئیں گے لیکن جب اس طرح سے آپ کا کسٹمر ایکسپیرینس بہتر رو رہا ہوگا آپ ان کو آفر دے رہے ہو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہو تو وہی لوگ آپ کے لئے فری مارکٹنگ کریں گے وہ اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک برینڈد سٹور ہے ان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے تو آپ بھی ان سے بائی کریں تو پیرنٹس ہے آپ کے کسٹمر ہوں گے وہی پیرنٹس آگے دس اور پیرنٹس کو ریکمینڈ کر رہے ہوگے اس طرح سے آپ کا ایک بزنس رننگ پر آ جائے گا پھر آپ کے پاس پروفٹس آ جائیں گی وہی پروفٹس آپ ایڈز پر بھی انویسٹ کر سکتے ہو اب آپ ایک طرح سے ایمیجن کرو کسٹمر سکرول کر رہا ہے اس کی ایک اچھے کانٹنٹ ویڈیو آئی ہے اس کو اس پیرنٹس اس کو انٹرسٹ رہے سے لگا کہ یہ میں بچے کے لئے بائی کر سکتا وہ آپ کے پیش پر آتا ہے لیکن بائی کرنے سے پہلے کسٹمر نے پیسے سپنڈ کرنے ہیں وہ میک شور کرے گا کہ آپ ٹرسٹڈ سٹور ہو بھی یعنی ٹھیک ہے کسٹمر شروع میں یہ نہیں سوچے گا کہ آپ سستی دے رہے ہیں تو میں اس لئے آپ سے بائی کرتا ہوں وہ پھر آپ کے پیج پر آئے گا ٹک ٹاپ پر وہ دیکھے گا کہ برینڈڈ ہے لوگو ہے ان کا ایک پروپر برینڈ ہے ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں پھر وہ آپ کے دیکھے گا کہ ان کا سٹور ہے تو آپ کی وہ ویب سائٹ پر جائے گا اس کو وزٹ کرے گا وہاں پر اس کو جو ساری کلرنگ سکیم ہے لوگوں پر لگائی ہوئے وہ جب اس کے مائنڈ میں کسٹمر سائکولوجی میں وہ چیز مہچ ہوگی تو آرٹومینٹیکلی آن انٹینشنلی یہ کسٹمر سائکولوجی ہوتی ہے اس کا آپ پر ٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا پھر وہ آپ کی پولیسی ساری لیکھے گا آپ نے ریٹرن پولیسی لیکھی آپ کی کوئی برینڈ سٹوری ہے وہ ساری پڑھے گا پھر وہ پورڈٹ کے آپ کا نام دیکھے گا بینیفٹس دیکھے گا پھر وہ آپ کو آرڈر پلیس کرے گا ٹھیک ہے پھر اب اس کو آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہو جائے گا اس طرح سے آپ ٹرسٹ ڈیویلپ کرتے ہو ایز ایک کسٹمر اب آپ اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ پر رکھ کر سوچو ایک سائٹ پر آپ کو ایک کوپی پیسٹ ایڈ نظر آ رہی ہے یا لیٹس سے وہ فیس بک پہ کسی نے کسی رینڈم گروپ میں نظر آئی ہے اور ایک جگہ پہ آپ کو ایک پروپر سوشل میڈیا پیج نظر آ رہا ہے جس کی ایک پروپر برینڈڈ ہے ایک پروپر ویب سائٹ ہے ایک لنک ہے ساری پولیسیز منشن ہیں تو کس کو آپ زیادہ پریفر کرو گے تو آبیسلی برینڈڈ سٹور کو جو کہ ایک پروپر پھورے سٹرائیجی کے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ کر لو کہ اس کے بعد یہی کانٹینٹ آپ نے اٹھانا ہے اب اس کانٹینٹ میں جب آپ پروپر گھر پہ آرڈر کر لو کہ تو آپ اس کی پکچرز آپ خود لو اور وہی پکچرز آپ اپنے سٹور پر اپلوڈ کرو جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کی ہیں 20-30 سیکنڈ کی ٹک ٹک پہ وہ اس کو ایک گفت بنا کے وہ اپنے سٹور پر بھی لگاؤ پھر جب کسٹمبر وہی کانٹینٹ جب آپ کے سٹور پر دیکھتا ہے تو وہ اس کو اور زیادہ اس کے ٹرسٹ آپ پر ڈیویلپ ہوتا ہے اب شروع میں آپ آپ نے جو پرائسنگ ہے وہ آپ نے بہت کمپیٹیٹیو سٹ کرنی ہے شروع میں بے شاہد آپ ہر پروڈکٹ کے لیے اپنے سو رپیہ پروفٹ ڈرک لو کیوں کیونکہ شروع میں ایک بار کسٹمر کو آپ کے سٹور پر ایکسپیرینس کرنے تو once کسٹمر آپ کے سٹور پر ایکسپیرینس کرے گا اس کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ایک پروپر لائل جانا آپ کی پروفٹ بڑھتے جائیں گے یہ ہی ڈیفرینس ہوتا ہے کہ جب آپ ایک برینڈڈ چیز بائی کرتے ہو رہے ایک لوکل چیز ہوتی ہے برینڈڈ چیز ویڈ در ٹائم اس کی پیس بڑھتی رہتی ہے لیکن پھر بھی اس کی سیلز نہیں کام ہوتی کیوں کیونکہ وہ کسٹمر ایکسپیرینس کے پیس سے لے رہی ہوتے ہیں تو آپ نے کسٹمر ایکسپیرینس پڑھانا ہے تو اس طرح سے آپ پروپر سیلز اور مارکٹنگ کر کے بہت مرکز اپ بہت ہوتی ہے شپنگ ٹائم کی وہ مرکز اپ آپ کے لئے ہینڈل کرے گا یہ کہ لوگ آتے ہیں اور ڈیفرین پروڈکٹس کو ایسے کوپی پیس کرتے ہیں سیلز نہیں آتی تو چھوڑ جاتے ہیں آپ ایک پروڈکٹ کو لے کر چلو اور ایک سولیڈ سٹریٹیجی لے کر چلو چیزوں کو کمپلیکس نہیں کرو ایک سنگل میں لے کر چلو یہی سٹریٹیجی لگا اور یہی سٹریٹیجی اور پروڈکٹ کے لئے کام کریں گی آپ کے کوئی بھی پروڈکٹ دے لو جس کے اردگرد آپ ایسیلی کانٹنٹ شوٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک کنکلوزن دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کہ سٹیپ اون آپ نے مرکز اپ سے پروڈکٹ ہونی ہے وہ پروڈکٹ ڈونی ہے جو کہ جس کے اردگرد آپ ایسیلی کانٹنٹ شوٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا سٹیپ اون سٹیپ ٹو ہو گیا کہ آپ نے ایک برینڈڈ سٹور بنانا ہے بیسک سا ٹھیک ہے بس اس پر برینڈڈ لوک ہے کلرنگ اس کی آپ کے لوگوں کے ساتھ جو سٹیپ ٹری ہے وہ آپ نے اپنے ارگینک مارکٹنگ آپ نے اپنے کانٹنٹ شیڈیول بنانا ہے کہ بیس تین میں نے یہ یہ اپنے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلاتفرم پر پوست کرنا ہے سٹیپ ٹوہر وہ آپ نے کانٹنٹ آپ نے شوٹ کرنا ہے خود شوٹ کرنا ہے اس کی پکچر سلو وہ یہ آپ اپنے سٹور پر اپلوڈ کرو اور یہ امپورڈن سٹیپ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کانٹنٹ اس پروڈرک کی نیز سے ریلیٹڈ فیس بوک گروپس جوائن کرو لیٹس اے یہ ٹوہر ہے اس کے جو آپ کے فیس بوک گروپس ہیں وہ ڈیفرنٹ پیرنٹس آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھو کہ وہ کونسے گروپس یوز کرتے ہیں آپ ان گروپس کو جوائن کرو وہاں پر پوچھو اپنی نیز سے ریلیٹڈ اپنے سوشل میڈیا کا لنک شیئر کرو اپنے ویب سائٹ کا لنک شیئر کرو اور اپنی جو کانٹنٹ ویڈیو ہے بیشہ وہ پوچھ کر دو اگر وہ آپ کو گروپس اللہ ہو کرتے ہیں واتس ایپ گروپس جوائن کرو فیس بوک مارکٹ پلیس پر پوچھ کرو جو سٹیپ سکس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسٹمر کو فالو اپ کرنا ہے آپ نے اس کو ڈسکاؤنٹ آفر کرنا ہے اور آپ نے ان کو اپنے افیلیٹ پروگرام میں سائن اپ کروانا ہے ہمیں تین سے چار کسٹمر لاگ کر جیتے ہو تو ہم آپ کو یادو ڈسکاؤنٹ یا آپ کو کیش پیک دیں گے وہ پھر آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کے لئے کیا فیس بل ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ سے زیادہ آپ کی سیلز اور مارکٹنگ اور کانٹنٹ کریشن کی سٹریٹیجیز ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں اب اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایز این اگزیمپل کے طور پر ڈروپ شپنگ کے لئے بتائی تو ہیں کہ اگر آپ ایک پروپر ویر میں ایک کارمنٹس سیکھنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں پرسنلی آپ کو سکھا ہوں تو آپ کو میرے ویب سائٹ کا لنک یا پر میری ڈیفرنٹ ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویب سائٹ ویزٹ کریں اور اگر آپ کو ان پروگرامز میں کوئی کوششن ہے تو آپ کو وہاں پر ویٹس اپ چیٹ بٹن مل جائے گا ویب سائٹ پر آپ وہاں پر ٹیکس کر کے آپ نے اپنے کوششن کے آنسر بھی لے سکتے ہو جب میں نے آپ کو جس ویڈیو میں ساری سٹریٹیجیز بتائی ہیں آپ ابھی جو ان کو ایمپلیمنٹ کرو ان کو سائن پر سائن پر سائن پر کرو اور آپ اپنی زیادت میرے ساتھ انسٹاگرام پر پرسنلی شیئر کرو اس کا بھی آپ کو یوزر نیم اس ویڈیو کے ڈسرپشن پر مل جائے گا پھر وانز آپ جب سیلز این پروفٹ جنریٹ کر سکتا ہوں میں پھر آپ کو پرسنلی ہیلپ کروں گا کہ آپ کس طرح سے